ہم سکتے نظر آنا شروع جانگے اچھا کہ اہرہ ملک اکانٹے دیں چکنے پہل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال از توام دکھنے والو کیس اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں عمین سمم عمین آج ہم بڑا زبردست پراتھا بنا رہے ہیں اور یقین کریں جب آپ بنائیں گے تو سب گھر والے کہیں گے روز بناو لیکن تو اسی روز کا دی بھی نہیں بناؤ گے جیسے میں نہیں روز بناتی تو ترلے منتے کر کر یہ پراتھا بنوایا جاتا ہے مجھ سے بھی تو اسی لیے میں یہ کہہ رہی تھی بہت زبادست پراتھا بچوں کو ناشتے میں دیتے جیسے لنچ میں بھی ساتھ دیتے تب بھی وہ بہت زبادست قسم کا یہ کھائیں گے اور ان کو طاقت بھی آئے گی کیونکہ ویسے تو بچے دودھ سے دور بھاگتے تو ہم دودھ سے آٹا گون رہے ہیں ایک کھانے کے چمچ میں نے چینی ڈالی ہے ہاف تیسپون میں نے نمک ڈالی ہے دھائی کپ یہ سفید آٹا ہے اس میں دودھ میں بنی ڈال رہی ہے پہلے میں دیسی گھی جو ہے وہ آپ نے دو کھانے کے چمچ ڈال دنے ہیں اب آپ نے اس آٹے کو دودھ کے ساتھ گوننا ہے دودھ دیکھے اُبلا ہوا ہے ملائیاں والا فریج والا ماشاءاللہ ہے یہ ملائی دہ رہے ہیں ملائی یہ ملائی یہ ماشاءاللہ انہوں نے رکھاں گیتے ہو جائے پھڑی رکھا ہوں میں تو آٹا میں گون رہی ہے دودھ سے خالص دودھ سے اس میں پانی نہیں ہے پانی ہم اگر ضرورت پڑی تو بعد میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں ڈھائی کپ سفید آٹا آپ چاہے تو میدہ بھی لے لیں یا چکی کا آٹا لے لیں لیکن چونکہ یہ پراتا ہے اس طرح کا کہ یہ سفید آٹے سے ہی یہ بنتا ہے تو اس کی یہی خوبصورتی ہے کہ یہ سفید آٹے سے ہی تیار کیا جاتا ہے بڑا زبادس ریسٹ بس سے چھڑنا ہے اچھا اس کو تھوڑا سا دیکھیں ابھی اس میں وہ نہیں آئی جیسے خوبصورتی ہے یہ میں نے تیار کر لے لیکن جب یہ آزیاس رہے تھوڑا سا اس کو گھی لگا دے تاکہ یہ اس کو ڈھک کے جوڑنا ابھی تمہیں آپ کے سامنے اسے رکھ رہی ہے اس کو ڈھک کے ہم نے رکھ دینا ہے تو آدے گھنٹے کے بعد میں ملتے ہوں تاکہ اس کو مکی مار کے ہم رکھ لیں اچھا آدے گھنٹے کے بعد جب ہم نے مکی مارنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے پھر جب آپ کا دل چاہے آپ نے بنا سکتی ہیں تو یہ نہیں کہ فوراں گوند رہا ہے تو فوراں نہیں جو فوراں سے فوراں پکتا ہے اس کا اور جو دیر سے رکھا وہ آٹے کا اس کا بہت فرق ہوتا ہے اچھا میں توڑی دیر کے بعد ملتی ہوں یہ دیکھیں آٹے کو میں نے آدے گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا تھا تو اس میں میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اب دیکھیں کتنا ملائم ہو گیا یہ آٹا تیار ہو گیا اب اس کو تھوڑی در دست مندر دیکھیں اگر میں پیڑا اٹھاؤں گی تو وہ پیڑے میں وہ چیز نہیں رہے گی تھوڑا سا اس کو سمیج لیند دیں تھوڑا اپنی حالت میں آجائے سیٹ ہو جائے جب تک ہم لئی تیار کر لیتے ہیں تھوڑا سا گھی لگا دو اچھا لئی کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے پہلے گھیل ڈال دیتی ہوں تقریبا دو سے تین کھانے کے چمچ ہم نے گھیلے نا ہے اور اس میں تھوڑا سا کان فلور تقریبا پھلال ابھی ایک کھانے کے چمچ ڈالتی ہوں یہ دیکھیں نہیں تھوڑا سا اور کان فلور ڈالنا پڑے گا تاکہ پراتھا جو ہے آپ کا ایک تو کرسپی ہوگا اور اور کی کرسپی ہوگا اور کی ہوگا ہم نے اس کی مین چیز تیار کر لی جس میں ہم نے پراتھے کو لگانا ہے تو پراتھے دے چار چند لگ جنے نے چار چانتے ایک کی اندر سے یہ دیکھیں اس طرح ماشاءاللہ پف کی طرح ہم نے تیار کر لیا حالانکہ پف الگ چیز ہے لیکن یہ پف کا ہی تقریبا کام دے گا ٹھیک ہے یہ تیار کر کے ہم نے ایک سائٹ پر رکھ دیا ہے تو اب جب دس منٹ کے بعد میں ملتی ہوں بسم اللہ میں نے میٹ اٹھا لیا ہے کیونکہ ہم نے ایک کام کرنا ہے تاکہ میٹ خراب نہ ہو جائے ایک کام ہم نے کرنا ہے غلط کام کرنا ہے اس لئے میٹ چک لیا ہے ہمارا میٹ چیرو چیر نہ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح کر کے اور خشکہ نہیں لگانا یہ کیوں لگا ہے کیوں تو آپ اس جانے کے لئے ہمارا ملتوام کریں وہ کھڑکیں نہیں اکتے ہو جو اچھےے ہمارا یہ دیکھیں یہ ابھی پیڑا نہیں ہے آپ سمجھوں کہ تیڑی میڑی جا رہے ہوں نہیں میٹ دیکھون کارنیکی ہم نے کارن فلور اور گھی کی لگائی ہے اس کے تیڑے میرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا خوشکا نشتا نشتا لگنا ہے خوشکا یہ چیز کرنے سے نا دیا پوراکار یہ دیکھیں اس طرح کر کے اس کی لئی لگانی ہے یہ چیز ہے جو پراتھے کو کرسپی اور مزیددار بنائے گی وہ جو تھوڑا سا کونسور بچ گیا تھا چھرکا 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 یہ ایک پیڑا کر کے بتا رہی ہوں میں آپ کو دوسرا بھی اسی طرح ہی کروں گی اس لئے پینا آپ کو ایک بتا رہی ہوں کہ ہم نے ایک کا اس طرح بلکل باریک 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 اس لئے میں نے مہٹٹا دیا تھا کہ اگر میں زور لگاتی نا پیزا کٹر کا میں اٹھ دے بھی تھے پراتھا باریک اس کی ساری کٹنگ کرنے کے بعد اب آپ نے تھوڑا سا گھیں لگانا ہو ہی تھوڑا تھوڑا ہی لنبا کرنا اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف اس کو لپیٹنا تھوڑا لنبا کرنا اس کو ایسے لپیٹنا یہ اب اس کو سیٹ کرنے کے لئے ابھی اس کو دبانا نہیں ہے دوسرا پیڑا میں تیار کرلوں بسمیلر ہو رہے ہیں یہ دیکھیں پیڑے کی ہوئے تقریباً مجھے 20-25 منٹ ہو گئے ہیں اب ان کو بیلنا نہیں ہے ہاتھوں سی تھوڑا تھوڑا اس کو پریس کرنا ہے یہ اسی لئے ہاتھوں سے ہوتا ہے اس کو مینے تھوڑا ریسٹ کے لئے چھوڑا ہے نہ لئے پیڑے نہ لئے بریس نہ لئے نہ لئے پیڑے نہ لئے نہ لئے پیڑے نہ لئے ہی سایے نکلنے بھی صرف ایدار پیڑے نہ چھو پا دینا مشا اللہ لوس لوس یہ دیکھیں اور میں نے ایک بنانا ہے پراتھا کلونجی والا ایک بنانا ہے میں تیل والا اور پہلے کیڑا بنانا ہے تو سی کسنا دس ہوگا ہے تو تانتے ہو تو ملے گی جو بنی آئے گا پہلے کلونجی والا بنانا ہے اینا ٹھیک ہے نا بہت بڑڈا بھی ٹھیک نہیں ہے نا چھوٹا سا ہاں نا بہت ہالے بتائی جانتی ہے ملے گیا roles تو ملے گا تو ملہ گیا تو personnage ہمیں پہنے desperately کہ точنے کے لئے 험ایت ڈہ کردamas Wheniety because i am i get 40ty ملے گا ایک صرف رکز خ کے چھوٹا تو سے کہی گیا یا اس کے بڑڑن میں ڈہ کڈ kicked لیکن اینا نکی کرنا ہے اینا نوی دبان ہے تاکہ ہاں تاکہ اترانا ہاں کچھ اتران گے پاکتے اتران گے لیکن تھوڑے بہت لیکن زیادہ نہیں اتران گے اچھا تیل والا حصہ جنہاں انبتہ انداز نے روٹی پکان دے اچھا تیل والا حصہ جنہاں وہ میں آپ کو بتاتی کہ وہ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اٹھانا ہے نو جس طرح ہم نے روٹی پکانی مطلب پراتھا بنانا ہے وہ کیس طرح ہم نے تیل والا حصہ کو کیونکہ تھوڑا سرا کیونکہ کیونکہ چکنا ہے پرانٹھا پرانٹھا بس میں لے رہا دیں اچھا تیل والا تھلی آیا ہے تھلی آیا ہے پہلے ہاں پہلے سلوہ فلم کارلو پہلے میں تیز رکھی اسی تاوے دا اس طرح سلوہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پھلھتے ہیں متardi ٹھھوڑا سرا ایسا ہو جاگا کہ پھلٹن جگہ ہوں کیونکہ پھلٹا ہوں گے تو تشکر ہوں گے جب تم پھلٹتے ہیں اکت presidents پھلٹنے ہوں تھوڑا ج servis پھلٹنے لگے ہیں ثانت سنہیں پرانتھے youtube دنیو یاد جنا نکیل ب gratis شاہم کئی لوگ کہنے پرونٹھا احتیاط سے پلٹنا ہے ماشاءاللہ لچے دار بڑا شوک نا کئی ہمیں لچے دار پراتھے دار لے لو کھا لو ابھی ہم نے اس کو پکانا ہے اب یہ کمپلیٹ نہیں ہے ماشاءاللہ سے دونوں سائٹ سے بھون کتا ہے لچہ پراتھا تیار ہو گیا تیلوالہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ لچے جو نا ابھی سے اس کے علیہ دار ہونے شروع ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لچے دیکھیں لچے ہے پراتھا تیلوالہ ماشاءاللہ 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 ایسا لچے دار پراتھا اور اب ہم بنا رہے ہیں اس کا پراتھا کلونجی اس کو بھی نہ اسے حالہ کہ ہاتھ میں میرے تیل بھی لگے کوئی مسلا نہیں اس کو ایسے کرنے سے تیل لگ گیا اب ڈالتے ہیں اس پر کلونجی کلونجی زیادہ نہیں ڈال دی کلونجی تو ہر کھانے میں ڈال نہیں جائے نہیں تو پراتھے بنا لیں اگر اونج نہیں اینج سا ہی اینج سا ہی اینج سا ہی اینج نیتے اونج سا ہی ٹھیک ہے این نہیں کلونجی ٹھیک ہے تھوڑا سا گھیو ڈالا گھیو ڈال کے ایک ٹھیک ہے پھر میں نے کلونجی والا حصہ جو ہے نا وہ پیچھے رکھا ٹھیک ہے کلونجی والا پراتھا بھی ماشا اللہ سے تیار ہو گیا زبردست اب اس کو بھی پلیٹ میں نکالتے ہیں ماشا اللہ لچے تا دیکھو پہلے تیل والے دے لچے دیکھو ماشا اللہ اچھا اون میں ایدے جی پنجابی جدا ہوں کہ میں نا ٹائی کپ تقریباً سفیہ داٹھا لیا سی کہ ایدے خون دونوں پراتھے ایسا دے لچے ایدے لچے جڑنا اے والے لچے ایدے لچے جڑنا اے والے لچے جڑنا اے والے لچے ایسا دے لچے تا دے لچے تا دے لچے تا دے لچے نظر آنا شروع ہو جانگے اون میں چکاں گے تھوڑا پراتھا ہے اچھا میں لیا سی ٹائی کپ جڑنا سفیہ داٹھا سی اس تو بعد انہوں میں چینی پا کے نمک پا کے انہوں میں پکا لیا ماشا اللہ اچھا اینا گرم ہے کہ میں کانٹے دینا چکنا پہر ہے اچھا اچھا لچے دار پراتھا دے رہے ہیں ماشا اللہ اینا لچے چاہی دیں کڈا تسی تاں کار دے ہیں کون تاں کار دے ہیں بندے تاں کار دے ہیں اچھا ماشا اللہ ماشا اللہ اچھا ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ بندے تاں کار دے ہیں انہوں پد presentation کنیگو سولے ہی 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 کہ میں جاکتے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ سوچے ہی نہیں ہے کہ شروعہ